اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیم ایم کے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل بیم جی تو فرنڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی دوزار اکیس میں جو پاکستان کی ٹیم کی سکورٹ جو پاکستان کی پندرہ رکنی ٹیم سیلیکٹ کی گئی ہے اس میں کون کون کھر رہا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان کی میچز کی شیڈول کے بارے میں کہ پاکستان کا کب کہاں پہ کس کے ساتھ میچ ہوگا تب تک میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو پاکستان کی سکورٹ اور پاکستان کی میچز کی شیڈول کے بارے میں پوری اپ ڈیٹ مل سکیے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیلائی ایکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو پاکستانی ٹیم میں جو آئی سی سی ورڈ کپ کی جو ٹیم میں ہیں ان کے سکورٹ اور ان کے میچز کی اپ ڈیٹ بھی لازمی مل سکیے تو فرنڈ ابھی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم میں جو نام آتا ہے پہلا وہ ہے پابر آزم کیپٹن شداب خان آر آنڈر محمد رزوان ویکٹ کیپر آصف علی بیٹسمن سحیب مقصود بیٹسمن آزم خان ویکٹ کیپر خوشدل شاہ بیٹسمن محمد حفیظ آر آنڈر محمد نواز آر آنڈر محمد وسیم جونئر آر آنڈر شاہین افریدی فاسٹ بولر حارس روف فاسٹ بولر حسن علی آر آنڈر حماد وسیم آر آنڈر محمد حسنین فاسٹ بولر یہ ہے پاکستان کی پناہ رکنی ٹیم اور اسکورڈ میں جو ٹوٹل بیٹسمن ہیں وہ چار آر آنڈر چھے فاسٹ بولر تین پکٹ کیپر دو یہ تو فرینڈ کچھ اس طرح سے پاکستان اسکورڈ کو پندرہ رکنی ٹیم جو ہے کچھ اس طرح سے سیلیکٹ کی گئی ہے پاکستان کی اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی میچز کے شیڈول کے بارے میں چوبیس اکتوبر کو پاکستان کا میچ ہوگا انڈیا کے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے شام دوبئی میں چھبیس اکتوبر کو پاکستان کا میچ ہوگا نیوزیلینڈ کے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے شارجہ میں 29 اکتوبر کو پاکستان کا میچ ہوگا اغوانی سان کے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے دوبئی میں دو نومبر کو پاکستان کا میچ ہوگا رنر اپ آف گروپ اے اے ٹو کے ساتھ ساڑھے ساتھ بجے شام ابود تبی میں سات نومبر کو پاکستان کا میچ ہوگا وینر آف گروپ بی بی ون کے ساتھ ساڑھے ساتھ شام شارجہ میں جی تو فرینڈ کچھ اس طرح سے آج کی ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز مل سکیں تب تک کہ یہ مجھے دہجازت انشاءاللہ اگلی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ